بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں دال ماش ریسپی ویسے ہمارے چینل پر دال ماش کی بہت ساری ریسپیز ہیں جو مختلف طریقوں سے تیار کی گئی ہیں آج ہم آپ کے ساتھ پنجابی سٹائل دال ماش کی ریسپی شیئر کریں گے اگر یہ ریسپی آپ ہمارے طریقے کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو یہ دال ماش اتنی مزدار ہے کہ آپ ہفتے میں دو بار اسے بنائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دال ماش کو بھگویں گے دو کلو ہم نے یہ دال ماش لی ہے اچھی طرح سے اس کو ہاتھ مار کے واش کریں گے تاکہ اس کا جو پورڈر یا سٹارٹ بغیرہ ہو وہ نکل جائے کوئی بھی چھلکا بغیرہ ہو وہ اوپر آ جائے دو پانی سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے پانی چینج کر دی ہے تیسرے پانی میں ہم اس کو کم از کم تیس منٹ کے لیے بھگو کے چھوڑ دیں گے تو دال ماش کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں بھگوے ہوئے تو جب تک ہم دوسری سائیڈ اس کے لیے گریوی بھی تیار کر لیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ہماری گریوی تیار ہونے میں تو سب سے پہلے ہم پتیلے میں شامل کر دیں گے گی گی کتنا لگے گا تین پاؤ سات سو پچاس گرام گی شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن کمرشلی تمام کھانے گی میں تیار کیے جاتے ہیں آگ جلا لیں گے اور گی کے گرام ہونے کا انتظار کریں گے گی ہمارا گرام ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ثابت گرام مسالے شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے آٹھ سے دس ٹپڑے ڈارچینی کے ہیں بیس سے پچیس نانے لونگ کے ہیں اور دو ٹیبل سپون سفید زیرے یہ شامل کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں گی ہمارا گرام ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دیں گے گرام مسالے کو تاکہ یہ زیرہ وغیرہ جلے نا تھوڑا سا میکس کر کے ساتھ ہی ساتھ پیاز شامل کر دیں گے پیاز کتنا لگے گا ایک کلو ایک کلو پیاز شامل کر دیں ہم نے نارمل بریق سرائس میں کٹی ہوئی پیاز ہے اور پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پیاز ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکی ہے ایک زبردست قسم کا کلر آ چکے ہیں ابھی ہم اس میں ادرگ اور لیسن کا پیسٹ کی عمل کر دیں گے چار ڈیبل سپون دونوں چیزیں میکس ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں دیں گے ادرگ لیسن کو بس ایک منٹ تک اس کو بونیں گے اس کا کچھا پان دور کریں گے اور اس کی سمیل ختم کریں گے کلر اس کا چینج نہیں کریں گے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک سوائے ایک منٹ ادرگ لیسن کے پیسٹ کو بھی بون لی ہے ایک زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے ابھی ہم اس میں ٹماتر کا پیسٹ شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو ٹماتر کو بریق سلائس میں کاٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں ہوتل کا کام ہوتا ہے تو کسٹومر کے موہ میں جاب آتے ہیں چھل کے برا فیل کرتے ہیں تو کتنے ٹماتر ڈلیں آدھا کلو آدھا کلو ہم نے ٹماتر کا پیسٹ شامل کی ہے تو اس کو ابھی ساتھ مسالے بھی ڈال رہے ہیں یا اس کو تھوڑا سا مونیں گے تو چار سے پانچ منٹ ٹماتر کے پیسٹ کو بھی بھون لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں باڈر مسالے شامل کریں گے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ ٹماتر کو بھی اچھی طرح سے بھون لیا دیکھیں ٹماتر کا جو پیسٹ تھا اس میں موستر وغیرہ الکا پول کا پتلاپن تھا پانی تھا وہ ہم نے پھشک کر لیا تو ابھی ہم اس میں باڈر مسالے شامل کر دیں گے سب سے پہلے نمک شامل کریں گے ایک سرونگ سپون سرونگ سپون جو ہوتی ہے ٹیبل سپون کا ڈبل ہوتی ہے کٹا پیسٹا دنیا شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون چلی فلیک شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون ریڈ چلی پوٹر شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون تو یہاں دیکھیں اس میں ٹماتر کا پیسٹ جو ہے بلکل اچھی طرح سے پوشک ہو چکا ہے ابھی اس میں صرف گی بچے ہیں گی کی وجہ سے ہمارے مسالے جو ہیں ان کے جلنے کا خطر ہے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے پانی شامل کر کے ابھی ہم اس کی بنائی کریں گے تو ریاستر بھائی کتنی دیر تک بنائی کریں گے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی اس کے شامل کریں گے پانی شامل کرنے سے ایک تو ہمارے مسالے جو ہیں گی کی وجہ سے جلیں گے نہیں دوسرا ان کو ٹیم مل جائے گا بنائی کا آٹھ سے دس منٹ تو مسالوں کا کلر بھی اچھی طرح سے نکل آتا ہے اور اس کی خوشبو اور اروما بھی اچھی طرح سے نکلتا ہے اور آپ کے کھانوں کا بھی جو کلر ہے وہ اسی وجہ سے نہیں نکلتا آپ مسالوں کی بنائی اچھی طرح سے نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آٹھ سے دس منٹ میڈیوم فلیم کے اوپر ہم نے تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بون لی ہے گی کا جو روغن ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا صرف اور گولڈن قسم کا کلر آ چکے ہیں مسالوں کی بنائی بھی اچھی طرح سے ہو چکی ہے ریاستر بھائی دکھائیں یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی داندار قسم کی گریوی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں دال ماش شامل کر دیں گے دال ماش کو بھی تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں اور پانی ہم نے اس کا اچھی طرح سے ڈرین کر لی ہے نتار لی ہے تو یہاں پہ ہم نے دال ماش شامل کر دی ہے ابھی دال ماش کی بنائی کریں گے ریاستر بھائی کتنی دیر تک کریں گے بنائی 20 سے 25 منٹ ہم دال ماش کی بنائی کریں گے یہاں تو ہمارے پاس دو کلو دال ماش ہے اس لئے 20-25 میٹ لگیں گے اور مسالوں کو بھی تقریباً 8-10 میٹ لگے تھے جب آپ چھوٹی کونٹیٹی میں ہاف کے جی کے قریب ہم دسکرپشن بوکس میں منشن کریں گے جب آپ ہاف کے جی دال ماش گھر پہ تیار کریں گے تو آپ کا اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو یہاں ٹائم اس لئے تھوڑا زیادہ لگ رہے کیونکہ کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہے دو کلو کے قریب ہے دال ماش تو اس لئے میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو 20 سے 25 منٹ تک بن لیں گے اس کا گھی اوپر آنے تک تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری جو دال ہے 20 منٹ ہم نے اس کو بنائے ہیں میڈیم فلیم کے اوپر اور یہاں پہ یہ جو ہے گھی اس نے چھوڑ دی ہے دیکھیں کتنی چائننگ اور چمک آنی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گھی بھی اس نے چھوڑ دی ہے اچھی طرح سے اس کی بنائی ہو چکی ہے لیکن ابھی یہ مکمل ٹینڈر نہیں ہوئی ہے ابھی ہم اس میں پانی شامل کریں گے اس کو ٹینڈر کرنے کے لیے 1.5 لٹر ہم نے اس میں پانی شامل کی ہے اور بس اتنا ہی پانی شامل کی ہے تاکہ جب ہم اس کو 15 سے 20 منٹ دم پہ رکھیں تو یہ پانی اس کا جو ہے اچھی طرح سے پھوشک ہو جائے اور ہماری جو دال ہے وہ بلکل دانے دار اور کھری تیار ہو دال ماش میں پانی بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر دی ہے کور کر دیں گے اس کو آگ کا فلم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں اکثر آپ ہماری بریانی پلاو وغیرہ کی کور میں کڑائیوں کی ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں تو ہلکی آنچ کے اوپر اس کو ریاست بھائی کتنی دیر تک رکھیں گے دم کے اوپر دس سے بارہ منٹ دس سے بارہ منٹ میں گل جائے گی دار صحیح دس سے بارہ منٹ اس کو ہم ہلکی آنچ کے اوپر دم پہ رکھیں گے تاکہ ہماری جو ماش ڈال ہے اچھی طرح سے گل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر ہماری دال ماش کو دم پہ رکھے ہوئے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں جو الکا بلگا پانی تھا وہ بلکل خشک ہو چکے ہماری جو دال ہے بلکل دانے دار اور کھڑی دیار ہوئی ہے ابھی ہم اس میں گرم مسالہ پورو شامل کر دیں گے ون ٹیبل اسپون تمام چیزیں اس میں شامل ہیں لونگ کالی میرچ زیرا جائفل جواتری جو گرم مسالے کے آئٹم ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہماری جو دال ہے درائی درائی تیار ہوئی ہے دانے دار تیار ہوئی ہے کھڑی کھڑی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ اس کی گارنش کر دیں گے بری کٹے ہوئے ہرے دنیے کے ساتھ اور ثابت ہری میرچ کے ساتھ ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی چیک کروائیں گے اس طرح گرگ اوپر تھوڑی سی تری بھی شامل کریں گے اور یہاں پہ فائنل لوگ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی ٹھیک اور تانے دار قسم کی گریوی کے ساتھ ہماری پنجابی دال ماش تیار ہو چکی ہے آئل کا جو روگوں نے مکمل اوپر آ چکے ایک زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے یہ ٹو کے جی دال ماش کی کمرشل ریسپی ہے ہم آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کی ڈسٹریپشن بوکس میں ہاف کے جی دال ماش کی ریسپی مینشن کریں گے ضرور ڈرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور ڈرائی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ